آتے ہوئے آزاں ہوئی جاتے ہوئے نماز ایک قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے میں اس وقت موجود ہوں ایچ الیون کا برستان اسلامباد میں جہاں پہ آپ میرے بیک گرونڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ایک مشہور شخصیت ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ملک کو قوم کی خدمات میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تھی اور میرے قرآن اشد شریف شہید کی قبر کے سامنے اس وقت میں موجود ہوں میرے بیک گرونڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ان کے چاہنے والوں کی اور ان کے ہمدربی جتنے والوں کی کس حد تک تعداد یہاں پہ موجود ہے اور جیسا کہ آپ نے جنازہ دیکھا ارشد شریف شہید کا ایک تاریخی جنازہ تھا کہ جس قدر لوگوں نے شرکت کی ہے اور جس قدر ان کے چاہنے والوں نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قبرستان میں آئے اور پھر جنازے میں شرکت کی یقیناً ایک ہم نے قیمتی اساسہ کھویا ہے ایک ایسا اساسہ جس کی جو کمی ہے کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے اس وقت میں موجود ہوں قبرستان میں اور میرے بیک گرونڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارشد شریف شہید کی جو قبر ہے اس کے ساتھ ان کے چاہنے والوں کی ان کو آخری رسومات کرنے کے لیے ان کو اس جہان فانی سے رخصت کرنے کے لیے بڑے لوگوں کی تعداد موجود ہیں ان کے چاہنے والوں کی کیا تاثرات ہیں اس والے سے ان کے کیا موقف ہے آئیے جانتے ہیں ان کی زبان اس کے لیے تو بیٹا سوائے عظمت کے سلام کی کہ میں ان کی خدمت میں میرے پاس الفاظ نہیں نہیں ہے کہ شہیدوں کی ماں کو میں کہوں کہ تمہارے بچے تمہارا گھر تمہارا میاں تمہارے بیٹے مر گئے ارے بھائی شہید ہوئے ہیں وہ تو زندہ ہیں سامنے پھر رہے ہیں میرے اپنے خوابوں میں وہ آئیں گے تو پھر پتہ ہی جلتا کہ شاہید مسعود کیا بتا رہے ہیں اور راشر شریف کیا بتا رہا ہے میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں سنتا ہوں کہ زندہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو ابھی بھی ہو ستا ہے ابھی میرے کل آج رات میرے خوابوں میں آئے میری تو ماں کا بیٹا ہے وہ شہید ہے شہید تو زندہ ہے حقیقت ہے صحیح اللہ زینہ نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد وآلین آمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امید دین ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین اہدن الشراط والمستقیم شراط اللہ زینہ نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد وآلین آمین الحمدلہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امید دین ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین اہدن الشراط والمستقیم شراط یا اللہ ہمارے اس بائی کو مغفرت نصیب فرمائے اور جتنے بھی یہاں پہ اور جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو اللہ جنت نصیب فرمائے اور ان کے والدہ صاحب اور ان کے بچوں کو اللہ اپنے رحم کرم پہ اور ہمیں بھی ہمارے اوپر بھی رحم کرے اور اس ملک پہ بھی رحم کرے